موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروژرام بساخت اللہ تورہ مزبان شاکر و سیند شاکر پاکستان ٹیلی ویزن ملتانج سٹوڈیو تو حاضر ناظرین وفا کی حکومت دے بجٹ دے بعد ہن صوبے دے بجٹ بھی آن دے پین اور سب تو پہلے پنجاب دے بجٹ بھی آئے ہیں پنجاب دے صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے اساملی دے بجٹ پیش کی تا اور این سال بھی انہیں آکھے کے دی اے ٹیکس فری بجٹ ہے عوام دے ہوتے کوئی نامہ ٹیکس نہیں لائے گا بلکہ پچھلے ٹیکس دے بچ بھی دلیب دیتی گئی ہے یقینی طور دے ہوتے جڑے والی حکومت اپنے صوبے دے بجٹ بڑھیں دی انہیں سامنے عوام دے مفادات ہوندے اور انہیں کو کیمے کیمے دریب دیمنا ہوندے لیکن انہیں نالنکہ کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے ہوندے ظاہر حکومت نے اپنے نظام بھی چلا منا ہوندے دوری بھی کرنی ہوندی پیسے آسن خرچ چیسن تیول سارا نظام چلسی اور اگر پیسے نہ کٹھے تھے تیول کی میں صوبے در نظام چلسی اے سارے آج دے پروگرام دے موضوع ساری خوشبختی ہے کہ یہ سارے دوران پروگرام دے موجود ہیں پاکستان تیاری کے انصاف دے مرکزی رہنمات ہیں نہیں ہیں لیکن انہیں دی میشت دے ہوتے ایک خاص نظر ہوندی ہے کہ انہیں دا جڑا شعبہ ہے پروفیشنل ہے او وی ایو ہے کہ او میشت دے گہری نظر رکھتے ہیں اور اکاونس جڑا ہے انہیں دا شعبہ ہے حساب کتاب دے ہوتے انہیں دے نظر ہوندی سلیم برخاری ہو رہاں تاکوہ سنجی آئیں کو آدھیں بڑے دیاں بات ملاقات تھی اندی پائیے اور آل موس جڑنے بھی تساہ آن دیو سب کو بجٹ دے بارے ہی رسین دیو کہ بجٹ ای میں ہوننا چاہیے دی یا بجٹ اے اچھا ہے یا برا ہے بلکت سید تینکیو ویری مچ سرے دو جے مہمانوی مرکز نامور دیب ہیں کارم نگار ہیں دانشور ہیں تجزیہ نگار ہیں اور میں آدھا پہا ہم اے پروڈرام شروع کرنے تو پہلے کہ ازرسلی مجوکہ صاحب نے ساری زندگی بینک دیویج گزاری ہے یعنی کہ وہ حساب کتاب جڑا سا بجٹ دے دیاں انہوں نے ساری زندگی رسزانہ کی تے مجوکہ صاحب تاکو ویلکم آ دیاں مخاری صاحب عمر گزر گئی دشت دی سیاہی دیویج تسان رسین دے پہ آئیے کے حق زمان دیویج تسامنیو اسپل کارپریشن مرتاندہ بجٹ تیار کرنے دیا سے شہر کے بجٹ دے بجٹ تے نظر آگئی حکومت دے بجٹ تے نظر آگئی اچھا ہک لمحے کی تے تسان اے چھوڑ دیو کہ تسان پاکستان تحریک انصاف دینا البابستہ ہو ذہر طور ایک بڑا سٹرانگ سیاسی پر منظر ہے عمومی طور تے ایسا ایک عام آدمی دے طرف ہوں اگر تم سوال کروں این بجٹ دے وچ عوام کی تے کیا موجود ہے جڑا صوبائی حکومت نے بجٹ پیش کی تے دیکھر سیئی جیتنے بجٹ بنائے جانن تے بھاویں ڈسٹک کانسل دا ہوئے چاہے وہ کارپوریشن دا ہوئے چاہے وہ صوبائی حکومت دا ہوئے تے مقصد زیرا ہے ایک دے حکومت کچھ نامنا ہندے اندے اخراجات دیوی ضرورت ہندی نال لوگان دے فلاہ دا بھی کرنا پہندے اندے کئی کانسٹرکشن دے کام ہندے سکولان دے کام ہندے اگر گورنمنٹ جیڑی ہے کہ صرف اپنے بجٹ کوئی میں کرے اور اندے نال پریکٹیکلی اگر اندے نال او نہ ہوئے لیکن میں دیکھتا پیا کہ وزیر آلہ صاحب آپ ساڑے دوڑھی ٹرم میں چھوئی ہونا آندے پہند ہیس ای نائس پرسن اور محنت بھی کریں دے پہند اور انشاءاللہ ایک بجٹ جیڑا ہے جو بنے سنے پہند ایک کو پبلکت ہوتے لے سن اور ایک کوئی مانداری ہر فگر کوئی ہو کری سن اپائندمنٹس واسطے سارے واسطے تاکہ جراسوب ہے سارا اے بھی مضبوط مضبوط تھی وے اور اسلام مرکزی چوئی اچھا کام کر سکا مجھو کر سیب این بجٹ دے ویجنی خاص کال ہے وہ ہے کہ جنبی پنجاب دیکھی تھے پہلی دفعہ الگ تو ہی بجٹ مختص کیتا گئے ایک ایک بہن وڈی ایچیومنٹ ہے اور اندے نال نال این علاقے دے ویج ہسپٹلز یونیورسٹیز تعلیمی ادارے صاحب پانی جیس کیمہ سیوری جیس کیمہ اور سڑکان دے منصوبے بھی شامل ہیں تو ساں کیا ڈے دیو کہ موجودہ مالی سال ہون ختم تھی اگلے مالی سال دے ویج جیرے والے وہ سال ختم تھی سی جنوبی پنجاب جی کوئی تصویر تبدیل تھی مندہ امکان ہے جی شاکر صاحب بلکل این بجٹ دی جیلی سب تو اچھی گال ہے نا ساڑے خطے واسطے وہی ہے کہ ان دے ویچ جنوبی پنجاب دا جیلے بجٹے وہ باقی سارے بجٹوں تو زیادہ رکھا گیا ہے ویسے بھی جیلے پنجاب دا بجٹے ان دی ہک دو ہو جیلی اچھی چیز ہیں ہک تا اے کہ جیلی پنجاب سمجھ دی نمی امارت ہی تھے کافیر سے تو اے بندی پہ آئی ان تو بعد پہلی دفعہ بلکہ اٹھتالی سال دے ویچ پہلا بجٹے جیلے جیلے خجم دا میزانیاں جیلے وہ بہن زیادہ ہے اچھا 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 دی جڑا فیدہ جنوبی پنجاب کو ہے کہ ون ایٹی نائن بلین اے جنوبی پنجاب واسطے مختص کیا گیا ہے ان دے ویچ تعلیم صحت ترقیاتی منصوبے اچھا چھوٹا جائے تھا ایک سوال توانا کرنا چاہتا کہ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے پیچھے لیاں مرتان دے ویچ بار بار ایک گال کی تھی کہ مالی سال ختم تھی اندہ پہ اور جیلے آپ این سال دے بجٹ دے پیسے ہیں وہ ہون تک ختم نہیں تھے خرچ نہیں تھے یہ کین دی نا اہلی ہے بلکہ ٹھیک ہے ایرنا کچھ چاہید ہے کہ جو میں جو میں مالی سال شروع ہوند ہے وہ بڑی اچھی گال کیتی ہے کہ لینا نے وزیر خزانہ جڑے حاشم جواب وقت نے انہ نے جیلی پریس کانفرنس کیتی ہے انہ نے آنکھ ہے کہ فانڈین ترکی آتی ہے اور ریلیز کا ڈیتے ویسے ٹھیک ہے وہ بڑی اچھی گال ہے کہ مالی سال شروع ہوندی اپتدات ہوئی اگر ہو ایسے ریلیز تک کام نظر آسیں انہوں نے لوڈرہ میں چھ تونسہ میں چھ کوٹت دو ویچ اتھا انہ نے یونیورسٹیاں جڑے نمیان این بجٹ اچھ رکھے ہیں مالگ جڑے انہ نے کوئی این بجٹ اچھ کوئی پانج رکھے ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل انہوں نے چھ ہیک بھاوال پورے چھ ہیک کوٹن دوے چھ مطلب ہے ایج جنوبی پنجاب بہترے بخاری صاحب ایج دو گال لی مجھوں کے سامنے کتنے ایک یونیورسٹیز توجہ ہم مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل آجا سارے بنیادی ضرورت وی عوام دی یو چل دی پئی ہے مثلا لوڈرہ بہت دن دن تک یونیورسٹی دا کیمپس آلڈی کم کے نا پی آئی او تھا ہونی انڈیپنڈنٹ یونیورسٹی آ رہی سی ایمیں مدر این ہی تو سایت چاہ رہی سی سر اے علاقے جیڑے ہیں بلکل ماضی دوے جی گنور کاریتے گی ہیں اور صوبہ جڑا پنجاب دا جنوبی حصہ بھی ہے دے سارا حصہ ہے اے توسان ٹھائی اندھے ریاکشن بھی ہے کہ ماشاءاللہ ساری گورنمنٹ پنجاب دی اوچی دفعہ آئی من دے آئی گورننٹ آن دی پیور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے بیندے پنج اور ایک ایک فیکٹ ہے تو اکو یاد ہے کہ ساں ماضی چاہ سانتھائیں بہت ہے یہ کرنے ہونے آسے کہ بھی پیپلز پارٹی اور اپنا نون لیگ جیڑی ہے اے اپنا تنیور جیڑا ہے اے ختم کرنے جاں پنج انہا کو اتنی اچیویمنٹ حاصل نہیں کیتی اور انشاءاللہ ہونے بیس سے ساکو لوگوں نے سیلیکٹ بھی کیتا اور اچھا لیکٹ بھی تھے اور رو جائے کہ اچھا ہونے تاکو پنجاب دیوش بھی کام کردے لکھینڈے پہ ہیں اور مرکز دیوش بھی کام کردے لکھینڈے پہ ہیں اور ساڑھے جہیں آم جہیں ورکر جیڑھین اونے الاسان پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کریں دیا سے اور ماشاءاللہ پنجی سال اچھا ہونے نارکز مران خان دی پنجی سال اسٹرگل ہے سیانوے کنو ستانوے سیانوے کنوے کنو ایک کانسٹرگل شروع تھے یہ اور ایٹ ٹوک ٹونٹی فائیو جیئرز ایک ایسا پولیٹیشن نہیں کہے کہیں غلط طریق نہیں لیا ہوئے اسٹرگل کر دیا ہے اور اندھے موازی دے بیچ بھی اپنے دنیا ایکٹیویٹیز ہیں ہاؤسپٹل دیاں اور کینسر دیاں تو اے سارے ایسا ایک جذبین الکام کرنے پہ ہیں اور ایسا کریٹسائز اگر اگر کریسن ایسا اوکو بھی ویل کام مارک سا اچھا جی مجوکر صاحب کریٹسائز آخری جملہ سلیم بہاری صاحب دا کریٹسائز بھی کریسن تا ایسا کھلے دینا کھو دیکھ سو بھی سی لیکن ایسا 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 کی بجٹ جو پیش تھی اپیا ہی اور صبحی بجٹ وہ بہمیں پنجاب پیشت ہے یا سندھ پیشت ہے اتھا ایک ہاؤس ہے مچھلی بازار دا منظر پیش کے اندر رہ گئے ایک اچھی روایت کوئی نہیں اچھا ایک پہلی دفعہ بھی نہیں تھے ہم ماضی دے بھی ایسا لے دے رہ گئے ہیں دیکھو شاکر صاحب ہر معاشر اے چیزیں تھیں دیا دیکھو زیارہ حکومت دن اپوزیشن بھی تھیں دیا اچھا اتھا شو شعبہ بھی تھیں دیا ڈیکس بھی بجائے ہوئے دیا لیکن جڑی ایک قسم دی روایات کہ جڑیاں نظر آئین بجٹ دی کاپیاں بجٹ دی کاپیاں بڑھائی ہوئے دیئے وہ کیوں بڑھائی ہوئے دیئے وہ این واسطے بڑھائی ہوئے دیئے کہ ان کو پڑھائی ہوئے دیئے ان کو پڑھائی ہوئے دیئے اندھے ریفرنس نال جڑے لوگ آئین وہ گال کریں اچھا ساڑھا جڑھا کوئی حکومتی رویہ ہے وہ بھی زیادہ یہ تقاضی کریں دے کہ عدد دی پوزیشن دے مطابق اندھے حلیف جمعاتن دے مطابق بجٹ پاس تھی ہوئے دیئے لیکن دیکھو جڑے کچھ لوگوں دے اترازات ہوں دیں وہ سامنے آوئنے چاہے دیں جڑا کثار سے ہوئنے چاہے دیں زیارہ پوزیشن نے اپنے حساب نالگال کرنی ہے اندھے اپنے ووٹر دے حساب نالگال کرنی ہے لیکن اندھے آغاز ایت ہے جڑے والے وفا کی حکومتہ بیٹھ پیش کی تا اندھے پہ آئے تو اپنے پوزیشن آرکین نے بتتمیزی کی تھی جن دے جواب دے مقصد ہے کہ دعا پاس اچھی روایت کو نہیں عدد بخاری صاحب سوال موضوع دیکھتے آن دے پہے ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ آکھے آئے دے پچھلے کئی سالہ ہر حکومت آ دی ہے صبح حکومت جڑے والے بھی بجٹ پیش کرن دی خاص صورت پنجاب دا یہ ٹیکس فری بجٹ تو مراد کیا ہون دی ہے ٹیکس فری بجٹ سر اندھے اے ہے کہ ٹیکس سے وصول تھی دا یہ ہے کہ بلکل فری نہیں ہون دا اگر ٹیکس کولیکٹ نہ کیتا ہو اندھے اخراجات کے تو کرے سن لیکن اے ہے کہ وہ اگریسیو ٹیکسز نہیں ہون دے نوان ٹیکس لڈا ہون دے نوان ٹیکس نہیں کوئی لین دے اور ہون دے ویچ ہی اپنے انکم کو زیادہ بردھات دسین دے ان کے ساڑی انکم زیادہ تھی اندھی پہ یہ اخراجات اسا منیمائز کرنے دے پہ ہیں تو یہ ہو جہاں یہ ٹرم جوڑی چل دی پہ یہ دے چل دی پہ یہ سر آچھا ایٹ شوز کہ پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے کہ اگر اسا ان دفعہ کوئی نوان ٹیکس نہیں لائے آجا بخارس ساری زندگیڑی ہے انکم ٹیکس دے گھوڑک دندیاں دے بھی گزر گئی ہے کیا سمجھ دیو کہ کیا سا من حیصل قوم انکم ٹیکس دے گنا چاہنے ہیں میں آقسا کہ ہر دور جیسا میں ہوں لمبے دور بھی ٹھیکھنے ہیں سارے تاجر برادری ٹیکس دے گنا نی چاہنے ہیں انہاں دے دیکھو لیکزوریس لائف دیکھو انہاں دے گھر دیکھو انہاں دے اخراجات دیکھو اور والا مہدھائی بھی نال کرنے ہیں مطلب پہ اے اے نہیں ہونا چاہی دا اگر نواز شریف دے حکومت آئی تے انہاں دا اوہ یای تاجران دا تاجر کہیں دے کہیں بخاری صاحب ایک چھوٹی دی گال کرنا چاہتا مثلا دیو میں تُسا آدھے پہ تاجر ٹیکس نہیں دیونا چاہتا ٹھیک ہے اے اپنا ملک اچھا اے مطلب ہے کمزوری کین دی ہے ایف بی آر دی ہے حکومت دی ہے دیکھو سویں ایف بی آر جیڑی ہے او سرکاری ملازمین دا ایک اتارہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک نا سر تے انہاں دا جیڑا بجٹ دو بنا دے سن اوہ فگرامی دے دے سن سب کچھ چیزی اندھو تے ورک کرنا اوہ دی ہے ایف بی آر جیویں دفتر ملتان دا ہے اندھے ساڑے افیسر جیڑن اوہ محنت کرن لیکن ایف تا سیم ٹائم کہیں کو غلط ٹیکس بھی نا لائن اگر کہیں کو غلط ٹیکس لگ گیا تو اے آکسی یار ایٹ ٹیکس نا ڈو اگلے سال والواد ہوئے سی والواد ہوئے سی اے جیڑے ایک سائکی ہے ایک کو رموو کرنا چاہیے وی ہیو ٹو جی میں یورپ دے ٹیکس افیسرز نے وہ بجٹ خود بنا دے دین انسا کو یورپ دے بجٹ خود بن دے آن دے ٹیکسیشن دے سارا کام کان دے لیکن ایک مطلب ہے ایک شئے ہے سیلف اسیسمنٹ نا ایک اسیسمنٹ دے 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 پہ اون دے ہوتے بھی نہیں عمل کریں دے اچھا جیڑے والے سیلف اسیسمنٹ دیوتے بھی تُساں ٹیکسی دے دے پہ حکومت جیڑے والے پیسے مندی پیٹ ٹیکس دے تُساں ہوئے دے دے پہ والنظام حکومت اور نظام کاروبار جرد زندگی دا ہے اچھاں دیکھوے اے سارا تاجر لوگ سیاست اچھ گھنوے نے جی او جی حساڑی ہو نا حکومت نون دیسی دیساڑی نا ریوانج لے رہنے اے مسئلہ آبنے حکومت دے جیڑے ایف بی آر دے جیڑے اہل کار ہیں وہ جیڑے والے بازار بنے انہوں کو پتہ ہون دے پہ کئی دکان دا بزنس اچھا ہے کئی دا گھاٹے انہوں نے مطابق مطلب ہے فکس کار چھوڑو فکس ٹیکس دی پہ کوئی صورت بڑھ سکتی جی تاری بلکل یہ گال ٹھیک ہے کہ انہوں کو فکس ٹیکس رکھنا چاہیدے اچھا اون تو علاوے ہیں کہ ٹیکس دی جیڑے میں لگا تھے نہیں بھی ہے اے ہونے دس ہے گیا اگلے آداد و شمار آئین کہ جیڑا این سال اچھائی وہ ٹیکس دیمنال دی تعداد بدی ہے وہ ایک اچھی خوش آئے ان گال ہے کہ ٹیکس گزار جیڑے ہیں انہوں دی تعداد بدی ہے اچھا دوبا یہ بجٹ ہے چھوڑ چیز انہوں نے بڑی ای چیز کو رکنوازتے او جڑی تو اف بی آر دی دوی چیز نہ دی انہوں نے یہ آکھ ہے کہ تسا جڑی شہ بھی پرچیز کریں دیو تسا انہوں نے بیل گھنو بلکہ گورنمنٹ انہوں نے کوئی انعامی سکیب رکھن دی پہ یہ کہ تسا اگر انہوں نے بیل گھنسو پکی رسید گھنسو تو آپ کو انہوں نے دیتے جیڑے انعامی دیتا بیسی مجوکہ صاحب میری گال شنو نا یہ تبال حکومت پھسین دی پیسا کو ہوئی میں میں تک ہوئی سے نا مثلا ازر سلیم مجوکہ صاحب نے ٹیلی ویژن کی دا ترائے لاکھر پہ دا تسا ترائے لاکھر پہ دی اور رسید گھن کے انعامی سکیب پوٹکا چھوڑی حکومت تارکل پوچھتی ہے ترائے لاکھر پہ کتھ ہو آئے مخاری صاحب کیا آ دیو انگال دیو سر جڑے ٹیکس اپنا دیمنا چاہتے ہیں نا سر وہ انہوں چیزیں کلوں نہیں در دے سر وہ اپنے گال ایک تسا آپ کیتی ہے کہ تاجران دے ذرائے آمدن جڑے ہیں انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا جڑے والے مجوکہ صاحب نے ایک ترائے لاکھر پہ دی شہ پرچیز کیتی ہے ایف بی آر فورم پوچھتی کہ جناب ایک ترائے لاکھر پہ در کوئی پتھ ہو آئے مجوکہ صاحب نے گال لکھ میں ایگزیمپل دیتا اور دلیتی نازمینی کے ایک ترائے لاکھر دی گھن سے دو لاکھ دی گھن سے میں بھی بسار ہی دینا پہ ایک ترائے لاکھر دی جیلی بندہ چھائے گھن سے اور زمین کوئی گھن دے انہوں کو بندوں بہت کتا ہونے جا دو انہوں کو اگری کلچر انکم ہونی چاہیتی ہے کہ انہوں کو اتنا دن دسین نہ اتنا بے واکوف تو نہ بنے نو کے کہ وہ میرا خرد بے واکوف بنے دے نہیں ایسا نے چاہتے ہیں کہ ٹیکس دے میں انہوں کو وائٹ کرن وائٹنگ سے کیمہ جنیاں آنیا پہن انہوں کو اپنا ہوئنے ایٹ تا سیم ٹائم میں آپ ایف بی آر کوئی آقسان کہ انہوں نے افسی سر دا ایٹیچوڈ جیڑا ہے نا اور ٹیکس گزار کم بے دے ویندے انہوں نے دفترے چی نہیں بنے دے کلرک بیٹھے ہیں انہوں کو فلانا بیٹھا ہوندے اور خوفناک قسم صورتحال ہوندی ہے انہوں کو انکراج کرن جی اصلا تو کو جنی سے آج دے توالی جیڑی انکم صحیح ہے انہوں نے ڈیکلیٹ کر دو ٹیکس دے دو سمپل برینڈز ہیں انہوں نے پورا سسٹم ہے اور سینٹرلائزیشن لنک ہوندے برائی راست ٹیکس اٹھا چلا ویندے اوہاں ریبیٹ ہے چیز گن دے ان سارا کچھ ہوندے یہ چیزیں کو ٹھیک ہونا چاہیے آج دے مجھو کہ سب جسا آدھے ہر شہر ٹھیک ہونے چاہیے کیا حکومت دے طرف ہر شہر ٹھیک ہونے چاہیے عوام دے طرف ہونے ٹھیک ٹھیک ہونے چاہیے اے عوام جڑے لوگ ہیں یا تاجر طب کا اے اوہ دے دے نا زہر و آدھے نا کا ساری پرچیز مہانگی ہے سارا کوئی پرچیز نہیں مہانگی ہوندی دے شوڑ ناٹ پلے وید اچھا 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 جڑا بیزانیاں بڑھینے ہیں اندہ مقصد دے ہوندے کہ نظام اچھا بہمیں گھر دا بجٹ ہوئے بہمیں کئی آفیس دا ہوئے یا سکول دا کالج یونیورسٹی اور پلس حکومت دا ہوئے لیکن میں کوئی یہ سمجھ نہیں آن دی کہ ہر سال اصحاں لے دیا کہ ہر بجٹ مثالی ہوندے لیکن عوام کو مجھو کسی امرات نہیں مل دی دیکھو شاکر سمجھت ہوگی گار دسا کہ جی ملے بجٹ آن دے نا جی اندھے چاہے ہون دے کہ جڑی حکومت ہے وہ ہمیشہ کو آ دیے جی اے عوام دوست بجٹ ہے جڑی اپوزیشن ہے اوہ دیے جی دشمن بجٹ ہے عوام دشمن بجٹ ہے اچھا لیکن این دفعہ جڑی وفاقی بجٹ پیشتے ہیں یا صوبائی بجٹ پیشتے ہیں اندھے ویچھ ہٹش ہے ضرور جڑی پوزیٹیو ہے اوہ ایک اے متوازن بجٹ ہے اچھا اندھے چاہے ایک کوشش کرتے گئی ہے کہ سبسیڈیز جڑی ہیں اوہ سارے واسطے جھکسان نہیں رکھیا گئی ہیں ٹھیک ہے اون تو بعد ایک کتا گیا ہے کہ لیول جڑی اوہ برابر رکھا ہے اتلا لیول تلوہ لیول تے اندھے چاہے کہ کافی جڑی چھوٹا طبقہ ہے ان کو جڑی اندھے چاہے لیف دیتا ہوں اچھا کم از کم اجرت جڑی ہے اوہ وی ہزار کر دیتی گئی ہے اچھا جڑی ملازمین ہیں اوہ زیارہ ہمیشہ اندھا سچویشن ہوں دیئے اندھے تعداد بھی زیادہ ہوں دیئے کوشش ہر گورنمنٹ دی ہوں دیئے کہ انہوں کو اکیموڈیٹ کیتا بننے لیکن وہ بعض دفعہ مجبوریاں ہوں گیا ان دفعہ دس پرسن جڑی اوہ واسطے کیتا گیا ہے انہوں نے جڑی پنشنیٹ کیتا گیا ہے اوہ ایک شعر ہے نا کہ کتاب عمر کا اتنا سگوش ہوا رہا ہے تو میں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے اندھے چاہے کہ بہت سارے لوگ اپنی چیزیں نہیں مل دیں ازارہ ملازمین وی اکسن کے ساتھ کوشش نہیں ملی دو تین جڑی پوزیٹیو سارے چیزیں اوہ ایک دیکھو جی کسی بھی معاشرے واسطے اندھی ترقی واسطے یہ ضروری ہے کہ تسا اندھی تعلیم تے اندھی صحت تعلیم تے صحت تے زیادہ کرو تے جڑی ساکو دیکھو پہلی دفعہ یہ تھی ہے کہ جنوبی پنجاب دے بجٹیج میں تمہاں کو جی میں آکھے وانیٹی نائن دا انہاں نے کیتا ہے اندھی ویچے ایک اور اچھے گالت ہے یہ کہ پہلی دفعہ اندھی کتاب بھی علیہ دا چپی ہے کتاب چاہ بھی علیہ دا چپیا ہے جنوبی پنجاب دے بجٹا ایک اچھی چیز ہے کہ اندھے تے فوکس ہو سی اندھے بعد انہاں نے ان کو جڑا بائی فریٹ کیتا ہے اندھے تعلیم مطلب ہے اندھے بجٹا لگ پیش کیسے پہلی دفعہ اندھے سندھے پہ فیچرز کرے کرے ہیں جی جی میں بلکہ تاکو دسا اندھے ویچے جڑا وان ایٹی نائن عرب مقتصد کیتے گئے ہیں اندھے تعلیم جڑے اندھے ویچے اکی عرب رکھے ٹھیک ہے سپورٹ یہ سارا اوہ ایک سو اسی کروڑے صحت واسطے جڑے چونتی عرب ہے اچھے اے تھوڑا ہے میں سمجھتا صحت دوتے بکانی صاحب تُسا کیا دیو کہ صحت دوتے بیٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیدے ہونا چاہیدے اور ایک کو ریوائز کیتا جا سا اچھے ایترہ واتر سپلائی دے ملتان ایج بڑے مسائلین سیوریج دے بڑے مسائلین اندھے واسطے انہیں پندر عرب جڑے یہ صرف ملتان دی یا سہود پنجاب دی دے پورے جنوبی پنجاب دا بجڑے اچھے ٹھیک ہے اچھے اندھے جڑی ہے اچھا انتوں بعد جڑا سڑکاں واسطے بہت زیادہ ضروری ہوں دی ترقی واسطے نیرہ واسطے یہ سارا اووی تری عرب دا بجڑے اس طرح پانچ عرب دا جڑے توانائی واسطے ہیں پیا اندھے بارہ عرب زراعت جنگلات واسطے کیونکہ دیکھو زراعت بڑا جڑے اہم ہوند ہے بلکہ اندھے جڑا پورا پنجاب دا انہیں دفعہ زراعت دا بجڑے اچھا اب وہ جڑا ہے حکومت پنجاب نے ہیلتھ کارڈ جاری کیتے پنجاب دے دور متوزلیاں کیتے سحیوال اور ڈیرہ غازی خان دے تمام شہریے کیتے ست لکھ وی ہزار روپے دا ظاہر ہے کہ وہ وی حکبہ وڈی سہولت ہے کیا آدیو بخاری صاحب میرا خلال اچھا کیتے اور ایک ریجولی مطلب باکر شہرانے پاس سے بھی آنے ایکسپریمنٹ کرے اور نیچلی انہاں اگلے سالیں اگلے سالیں اگلے بیوست ہیں this is a good example I think بلکہ انس سالوں ناکھے اگلے سال دے آخر تک پورے صوبے چیزے لے ہیلتھ کارڈ دے ہر بندے کو آمد تب ایک اتی دسمبر تاکی پورے صوبے چاہے سی پنجاب دے حکومت really appreciate کہ بہت اچھا کام کرنی پہ they are working very hard اچھا ایسا یہ بھی سنو دے پہ ہیں کہ جڑے مطلب بھی ماضی قریب دے ویچ جڑی ہسپتالہ دے ویچ ڈیلیسز جڑے مریض ہیں انہوں کو عدویات نہیں مل دیا انہوں کو عدویات بند تھی گیا والا ہونا سا ہے یہ بھی سنو دے پہ ہیں کہ کوورٹ دی مطلب بھی ویکسین ہائی کرونا دی وہی ہون مطلب بھی کہ گھر تھی گئی اور شاید پنجاب دے بھی ایک ڈیلی اندر سٹاک پہ کیا آدھو کہ شارٹج جان دی پہ ایک کیا وجہ رہی لیکن تو سامن بے اللہ دی مہربانی دیکھو جتھا ہے شارٹج شروع چھو کم بڑا اچھا تیزی نالوی تھی یہ والا کوئی سٹاک بھی ان کم تھی نا پہ لیکن کوورٹ ساڑا اے جڑھائے اوہی گھٹ تھی اوہی گھٹتا پہ اللہ تعالیٰ لی شان دیکھو اور لگدائی میں پہ ایک چاند دن آجتا ہر بندہ اتنا تو ہم ٹھیک تھا ایک نظر چلتا پھر دن نظر آسی صحیح اے سارا اوورال ایک گورنمنٹ تھی یہ اچیویمنٹ ہے کہ انہا ملک دے ویچ اتنی تیزی نالوی اگرچہ عوام نے انہی کوئی اتیار نہیں کی تھی سارے لوگ اتنے اتنے اوورنیس انہا کر گئے مال بچے سارے جناب ماسک پا دے آن دے پین یہ کرن دے پین this is a very good response from the from the پاکستانی اور میں I am very hopeful کہ پاکستانی چیز کو سمجھ دے وی پین اور ساڑے بچے بھی سمجھ دے پین آسان دے انشاءاللہ پاکستان is in a future مجھو کہ سب ایڈا سیس ہو کہ اپوزیشن ہمیشہ ہی حکومت بجر کو پوس کریں دی یہ ایک اچھی روایت ہے دیکھو جی چیزیں ہوں جی ساڑھیا ویاندیا پین اندے چاہ ساکو جی گورنمنٹ دے اچھائی ہے زیار ہے ان کو مرنا چاہی دے جیلی چیزیں نہیں ہیں ان کو تنقید کرنے اچھا دیکھو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہی دے اچھا ان بجرٹ جیلی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے اندے چیزیں کہ وہ ترہی سو پنجا مادل بزار بنائی دے پہنے اچھا مستقل مستقل ترہی سو پنجا اندے چیزیں کہ تساکیمتہ کو کنٹرول کرانا واسطے اندے چیزیں کرو عوام کو سستی اشار دے مطلب بیک برد مہنگائی کنٹرول دیکھو کالی پیٹرول دیکھے مدواد گئی اچھا میں وفا کی بجرٹ میں یہ پیسی آنا پیا مجوکہ صاحب بخاری صاحب جو ترہی وفا کی بجرٹ دیتے خاصی نظر انہوں نے آکھا کہ ہون ہی بجرٹ بے پیش تھی مرنے بعد گھیو دی کیمت گھر تھی پیٹولیوم مسنوات دی کیمت گھر تھی اشیاء خورد و نوش دی کیمت گھر تھی انہوں نے مجوکہ صاحب نے ہونے دس آئے کہ کال بجرٹ 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 چلدہ پہ کال پیٹرول مسنوات دی کیمت گھر انہوں نے بیچ تاجر حضرات جیرے اس سارا کم کرنے دے پین اور اگر اسٹیبل کرنے چاہسے نہیں اس ساری چیز کو نہیں پیٹرولیوم مسنوات دی حکومت دا فیستہ ہے لیکن پھر بھی سارا دیکھنا سے اچانک کہ ساری چیزیں آویں جنہا کہ یاک تم سارا کوئی ٹھیک ہوئی اور فورا نہیں ہوں دے کچھ یہ چیزیں سارا ایک بڑا عجیب جا کلچر ہے کہ جنرل مطلب پیٹرول دی کیمت گھر دی ساری ہر شہد کیمت گھر دی ہمیں وی پیسے ودھے پیٹرول دی کیمت اساں وی روپے ودھا دی تے دور پہ وی پیسے جو کہ ساں پیٹرول دی ودھا گئے کہ جو پیٹرول دی کیمت بات گئی جی زیادہ لہذا گورنمنٹ کو ایک چیز کنٹرول کرنی پوسی کہ جویں اوہ دے اقدامات ہیں میں گائیکوں کنٹرول کرنے دے اوہ بلا وجہ بار بار جو کہ سب تُسنا اوورال کیا رہے دیو کہ یہ بجٹ دے ویچ ساؤت پنجاب کو کیا ملے صبحی بجٹ دے ویچ دیکھو جی جڑا تقریباً کوئی پنجی سو دوہ دار پائنسو کوئی دا جڑا بجٹ انہوں نے ہو جم پیش کیتے ہیں اندے ویچ اندے ویچ اضافی جڑی چیز ہیں اوہال شاملین پہ یہاں تے پہلی دفعہ کیونکہ جنوبی پنجاب دے بجٹ ساکو جڑا فیکٹر دیکھو علاقے ہیں ان پہ اتھا ہمیشہ محرومیاں رہین اے لوگ ہمیشہ پسمانگی در رہین این خطے دے لوگ پسمانگی تاں دور تندیے جدران تساں سڑکاں منا لہے دین دے ہو ٹھیک ہے اتھا ساری ترقی آوان دیے پسمانگی تے محرومیاں تاں دور تندیے ہیں جنول تساں اتھا تعلیم کو عام کر دیں دے ہو پسمانگی کی تے محرومیاں تاں دور تندیے ہیں جنول تساں اتھا صحب دے مسائل کر دیں دے ہو اور امید ہے کہ آمن دیاں دی خاص عورتیں اللہ وفاقی اور صوبائی بجٹ آئے جی جی پوزیٹیو ایک افراد کیا کیوں میں دیدے بخاری صاحب نہیں انشاءاللہ ساری چیزیں کنٹرول تھی ویسے ہیں اور ساری چیزیں انداریزلٹس بیا انشاءاللہ بہتری آسی اگلے مالی سارج کو صورت حال بہتر تھی ترہی شو میں چاہی ملنی ہے نگر اللہ کرے باقی اسی طرح ان کو دھیان دیرا سنتے ہیں ساری اگری کا چروی بڑی اچھی ویڈی پیئے پھر کپا بھی چنگلی چلی کے لیے کننکتا بھی سارا آوے سے ظاہریں یہ زرادہ بجٹ ہے ترائے سو فیصد انکریزت ہے ظاہر ہوندے بھی اثرات مرتب تھی اے ناکہ سام بڑے سکون دینال کام کرنے پر سکون دینال کام کرنے پر مستاجر بھی اور مالک بھان بھی کوئی ایسا کنفلکٹ نہیں اور سارے لوگ اندھے یہ ہو ایک فوکس کرنے پاکستان کو رائز کرنا چاہیے پاکستان کو رائز کرنا چاہیے دے ساری زفار پچھتا سال گئے اندھے بیچ بہت ساری فستان دی جڑی کاشت دے بعد جڑی نتائج آئین سوائے کپاہ دے واقعی تمام فستانیں اچھے نتائج دیتن کاشتکار خوشحالے کسان بھی خوشحالے خوش تھی دا پہ حکومت کو چاہیے دے کہ کپاہ حالے پاسے بھی خصوصی توجہ ڈیمنٹ ساری مہمانہ سلیم بخاری اور ازر سلیم مجھوکہ نے پنجاب دے بجڑ دیوتے تفصیل نالگال مہارکی ترخواست دے این بجڑ دے پہ ساؤت پنجاب کو شیئر ملے اندھے کیا اثرات مرتب تھی سن انشاءاللہ ساؤت پنجاب این ایک سالس بزید بہتر تھی ویسی ساری پروریم دے بیلہ مقدہ پہ اپنے مزبان شاکر حسن شاکر کو پاکستان ٹیلی ویڈی منتان دے سٹوڈیو تو اجازت دیشو سونے اللہ دے حوالے